اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students آئیے چپٹر نمبر ٹین کا انٹرو ٹو جو ہے ملاحظہ کیجئے لیکچر نمبر ٹو ہے اور انٹروڈکشن ٹو ہے اس کا اور اس میں انتہائی اہم پورے چپٹر کی بیس فنڈامنٹل لا آف ٹیکنومیٹری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آئیے فنڈامنٹل لا جو ہے وہ کیا ہے کاؤز آف ایلفہ مائنس بیٹا کاؤز آف ایلفہ انٹو کاؤز آف بیٹا پلاس سائن آف ایلفہ انٹو سائن آف بیٹا یہ dear students fundamental لا آف ٹیکنومیٹری ہے یہ کہاں سے آیا اس کو کیسے پروف کرنا ہے یہ میں انشاءاللہ اس لیکچر میں آپ کو i think so کے دو سٹیپس میں یا ایک سٹیپ میں بتاؤں گا کوشش کروں گا کہ یہ دو سٹیپ میں ہو جائے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائیں آئیے اب اس لا کو بقاعدہ میں ایک سرپل دعا کر کے اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹائنگل میں دعا کر کے آپ کو دکھاؤں گا angles ڈرا کر کے دکھاؤں گا points بنا کے دکھاؤں گا پھر ہم اس کے points کے coordinates لیں گے circle کے اندر ٹیک ہے ثیٹاز لیں گے یعنی angles لیں گے اور بقاعدہ ان coordinates کو دیکھیں گے کہ کس point کے کون سے coordinate ہیں پھر اس کے بعد ان کو بقاعدہ solve کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا prove ہو جائے گا ہمارا fundamental لاف ٹڈگنومیٹری آئیے ہم ایک circle ڈرا کرتے ہیں یہ ایک circle ڈرا کیا یہ اس کا center point ہے یہاں پر میں ایک line ڈرا کر لیتا ہوں x-axis کی you can say ٹھیک ہے جی یہ ایک unit circle ہے اور یہاں پر میں نے ایک line ڈرا کی ہے اور ہم اس بالکل radius سے ایک point اٹھاتے ہیں اور ادھر تک لیاتے ہیں ایک arc بنا دی from the positive x-axis سے ٹھیک ہے جی ہم نے radius سے ایک arc ڈرا کی جب radius سے ایک arc ڈرا کی تو positive x-axis سے ایک ہمارا angle ڈرا ہوگا یہ angle اور اس arc کا نام اس point کا نام رکھتے ہیں a یہ point a پر ایک arc ڈرا کی ہے اور اس پر positive x-axis سے جو angle بنا ہے اس angle کا ہم نام رکھتے ہیں alpha کیا alpha right now یہ alpha angle کیا بنا alpha اب ادھر سے ہی ہم ایک اور angle جو رہے ہیں ایک اور arc ڈرا کرتے ہیں سمجھ لیں یہ ہم لے گئے یہ ایک اور arc ڈرا کی from the radius of the circle from the center of the circle on the positive x-axis سے اور اس پوائنٹ کا نام ہم نے رکھتے ہیں b اور اس کا جو angle ہے وہ اس طرح بنے گا positive x-axis سے اس line کے اوپر آ کے cut کرے گا یہ angle دوسرا بنا ہے اور اس angle کا نام ہم رکھتے ہیں beta student i am confirm that you are understanding everything کہ ہم نے ایک circle draw کیا circle کے ساتھ ہم نے x-axis line draw کی اور بلکل center سے arc draw کی ایک line draw کی اس کا نام رکھا point a اور اس کا angle جو تھا وہ alpha تھا چونکہ وہ first angle تھا اب دوسری arc ہم نے draw کی اور اس کا جو angle ہے وہ کہلایا beta angle clear ہے جی یہ alpha angle اور یہ beta angle اور اگر ہم ان دونوں کا difference دیکھیں تو وہ کہان کلتا ہے مطلب اگر ہم alpha میں سے beta کو minus کریں تو یہ جو point آتا ہے یہ جو angle آتا ہے یہ آتا ہے alpha minus beta یہ کیسے alpha minus beta آتا ہے دیکھئے یہ beta angle ہے اور یہ والا alpha ہے اب alpha میں سے beta یہ angle یہاں تک اس سے کٹ گیا اب جو باقی بچہ ہے یہ والا یہ angle بچہ ہے یعنی یہ جو حصہ ہے اس حصے کا نام ہے alpha minus beta پھر دیکھئے student کہ ہم نے ایک angle draw کیا تھا جو پہلی arc پہ تھا اس کا نام کرکا تھا alpha دوسری آپ یہاں draw کی b point پہ اس angle کا نام ہے beta ٹھیک ہے اب ہم اس درمیان کا جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون angle بنا رہے alpha minus beta ہم نے alpha سے beta کو minus کر دیا تو یہ حصہ بچتے ہیں دیکھیں students یہ حصہ بچتے ہیں اس area کا alpha minus beta بھئی clear رہے یہاں تک دیکھتے جائیں آگے کیا بنتے ہیں دو points ہو گئے اب تیسری arc ہم در سے draw کرتے ہیں جو بالکل اس کے parallel ہو گی اس کے equal ہو ہوگی یہ جو ہم نے تیسری line draw کی اس کا نام رکھتے ہیں point c کیا رکھتے ہیں point c اب اس کا angle ہوگا یہ angle یہ یہ angle کیا ہوگا یہ اس کے equal ہوگا اس کے equal ہم نے اس angle کے equal alpha minus beta کے equal ایک line draw کی ہے اور یہ اس angle بنے اور اس angle کا جو نام ہے میں باہر لکھ دیتا ہوں اس angle کا ادھر لکھ دیتا ہوں alpha minus beta یعنی یہ angle equal ہے ہم نے خود draw کیا ہے خود یہ میں کہتا ہوں کہ یہ angle alpha minus beta ہی ہے سمجھ رہی ہیں کہ اس کے بالکل equal draw کیا ہے یہ خود draw کیا ہم نے یہ تو میں نے سمجھ جائے alpha minus beta کیسے ہے اور یہ line ہم نے خود draw کی اور اس کا نام رکھا point c آئیے student یہ point is point d point d point clear اب کیا کرتے ہیں students دیکھئے اب کرتے یہ ہیں کہ اس point کو اس point سے join کرتے ھیک ہے اس دی point سے join کرتے ہیں clear ہو گیا a کو b سے join کر دیا اور c کو d سے join کر دیا اور یہ اوپر سے ایک line اس طرح سے خیانچی تو یہ triangle بان لیا کیا بانا triangle چونکہ students یہ دیکھی یہ unit circle ہے اس کا radius ہے وہ یہ سے دیکھ اس point کا فاصلہ ہے 1 consider کریں گے کیونکہ unit circle ہے یہاں یہاں تک فاصلہ 1 ہے کیونکہ unit circle ہے یہاں سے یہاں تک فاصلہ 1 ہے کیونکہ unit circle ہے اور ادھر میں unit circle ہے جو point to point آئے is equal to 1 unit circle میں note بھی کار لے آؤ ٹھیک ہے جس میں different reason points points جو ہیں وہ لیے جائیں اور وہاں alpha اور beta angles کو drop کیا جائیں وہاں پہ اب یہاں سے ایک line ہم نے لی تو students یہ دیکھیں اس کو O بولتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک angle بن گیا جس کو ہم کہتے ہیں angle O A C یا A O C A O B O A B یا A O دوسرا angle کیا بنتا ہے D O C یہ بھی triangle بن گیا نا یہ دیکھیں جب ہم اس points کو ملاتے ہیں تو یہ بھی R کیا تو یہ بھی triangle بن گیا ٹھیک ہے جی تو یہاں سے straight line بلکل سیدھی تر آرہی ہے تو یہ بھی دوسرا angle جو بن گیا وہ بن گیا D O C D O C اب دیکھیں یہ جو A O B ہے یا O A B ہے alpha minus beta ہے اور جو D O C ہے وہ angle کیا ہے alpha minus beta تو ہوئے نہیں concurrent تو ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ angle O A B and and angle D O C are یعنی یہ دونوں angle بالکل ایک دوسرے کے equal ہیں تو آئی students اب دیکھ لیں کہ ان میں جو points use हुए ہیں A B C اور D ان کے coordinates کیا ہیں یاد رکھئے x axis پر angle draw کیا جاتا ہے وہ cos theta ہوتا ہے cos angle ہوتا ہے اور y axis پر draw کیا جاتا ہے وہ sine theta ہوتا ہے یعنی sine angle ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں A point ہے اس کے angle کا نام alpha ہے تو جب ہم اس کے x axis پر theta بھولیں گے تو ہم کہیں cos alpha A کے coordinates لکھ لیں A is equal to cos alpha کیونکہ اس کے نام ہی alpha ہے اور x axis سے جب angle کا draw کرا جائے گا تو اس angle کو cos theta یعنی اس کا نام alpha ہے تو A کا پہلا ہے cos alpha x axis پر اور y axis پر sin theta ہوتا sin theta ہمیشہ y axis پر ہوتا ہے تو ہم بولیں sin alpha یعنی A کے coordinates کیا نکل ہے جناب A کے coordinates نکل ہے cos alpha اور sin alpha cos alpha اور sin alpha یہ میں ادھر لگا دوں ایسے A کے coordinates اب B points B point جو ہے اس کا angle ہے اس کا نام ہے beta کیا ہے دوسرا angle beta ہم کہہ سکتے ہیں B point کے coordinates ہیں cos beta اور sin beta write now اب C point C point کے angle کا نام alpha minus beta تو C کے coordinates ہیں وہ ہیں cos alpha minus beta into sin alpha minus beta جو نام میرا angle کا رکھ دیں یعنی کہ x axis پر angle بنے گا اس کو cos کا نام دیں گے cos alpha minus beta اور sin alpha minus beta چونکہ جو C point پر ہے اُتھ کا نام alpha minus beta ہے is it clear اب اس کے دیں 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 چونکہ 180 degree پر ہے اس angle 180 degree پر ہے 180 degree پر cos 0 degree پر 0 degree پر cos 0 degree consider کیا جاتا ہے 0 degree cos 1 1 ہوتا ہے اس لئے cos 1 آگیا اس کا 0 degree پر cos sin 0 ہوتا ہے 0 آگیا یعنی جو coordinates ہیں d کے 1 0 آگیا ٹھیک ہے جی a point cos alpha sin alpha جو x axis پر angle consider کیا جائے اسے cos کے نام سے پکھارا جائے triangle ہے نا یہ y axis پر آئے اوپر سے ریجے کی جائے sin alpha ہو گا اس طرح سے d point cos sin beta اس طرح c point cos alpha minus beta sin alpha minus beta d point 0 degree angle cos 0 1 1 آگیا d sin 0 0 ہی ہوتا d d coordinates 1 0 آگے students next lecture میں جس کو intro 3 اور lecture 3 بولیں گے اس میں مقاعدہ طور بار ہم ایک equation کے تحت ان coordinates کے مطابق میں fundamental law of trigonometry جو ہے جس کو آپ کے سامنے improve کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور اسے note کیجئے اگر اس شکل میں پر problem ہے یا سمجھنے کو مسئلہ ہے you can ask me anything anytime اگر آپ مجھے internet پر دیکھ رہی ہیں تو آپ مجھے call کر سکتے ہیں اگر آپ class میں ہیں تو you can ask me anything thank you khuda hafiz